السلام علیکم دوستو ایک اور ویڈیو کے ساتھ میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو آج کا جو امارا ٹاپک ہے وہ ہے چین نے پانی اور زمین پر چلنے والی دنیا کی پہلی ڈرون کشتی تیار کر لی تو آج اس بارے میں میں ڈیٹل سے بات کروں گا بین الاقوابی خبر رساہ ادارے کے مطابق چین نے پہلی ڈرون کشتی کا کامیاب تجربہ کر لیا ہے یہ کشتی پانی اور زمین میں یک سا طور پر سفر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اسے ریموٹ کنٹرول کے ذریعے سیٹلائٹ سے بھی چلایا جا سکتا ہے چین کی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ ڈرون کشتی بری اور بہوی محاذ پر یک سا طور پر جنگ لڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے حیرت انگیز صلاحیتوں سے مالا مال ہونے کی وجہ سے اس ڈرون کشتی کو میرین لیزرٹ یعنی سمندری چھپکری کا نام دیا گیا ہے اس کشتی کی سب سے خاص بات زمین پر پہنچتے ہی اپنے اندر موجود جنگی ٹینک کی طرح کہ لوہے کے پٹے میں بند گئیوں کو نکالنا اور ان پر سفر جاری رکھنا ہے ان ٹریکس کے ذریعے ڈرون کشتی بیس کلومیٹر بھی آر کی رفتار سے سفر تے کر سکتی ہے جبکہ پانی میں تیرتے ہوئے یہ ٹریکس کشتی کے اندر رہتے ہیں تین خانوں والی ڈرون کشتی کی لمبی کی لمبائی بارہ میٹر ہے جسے ہائیڈرو جیٹ کی مدد سے چھلایا جائے گا اور سٹیل ٹکنالوجی کے وزن کے ساتھ اس کی رفتار پچاس نوٹس تک ہو سکتی ہے جبکہ اس کی ریج بارہ سو کلومیٹر تک ہے واضح رہے کہ چین نے اپنے دفاعی نظام کو مضبوط اور طاقتور بدانے کے لیے جدید ہتیاروں کی تیاری میں تیزی لائیا ہے سمندری حدود اور ساحلوں تنازوں میں گرے چین کی بحری فوج کے لیے ٹرون کشتی نہایت کارگر ثابت ہوگی تو بس یار یہ تھی آج کی ویڈیو کیا کہیں گے اس کشتی کے بارے میں آپ مجھے کمیٹس کے ذریعے بتا سکتے ہیں اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمیٹس کا نام مت بولیے گا تینکیو اللہ حافظ موسیقی